السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بن سعد فی بن سعد من مختارات من عدب العرب قالت ثم خرجنا ورکبت اتانی وحملتو علیہا معی فرماتی ہیں حضرت حلیم سعدیہ پھر ہم لوگ واپس کے لئے اپنے وطن واپس لوٹنے کے لئے نکلے ورکبت اتانی اور میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی وحملتو علیہا معی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کیا فَوَاللَّهِ لَقَطَعْتُ بِالْرَكْبِ فَوَاللَّهِ لَقَطَعْتُ بِالْرَكْبِ ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں فَوَاللَّهِ لَقَطَعْتُ بِالْرَكْبِ کہ اللہ کی قسم میں نے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا لَقَطَعْتُ بِالْرَكْبِ قافلے والوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور میں آگے بڑھ دئی مَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّنْ حُمُورِهِمْ اور کوئی میری اونٹنی کے ساتھ چلنے پر علیہ کی زمیر علا اتانی نہ وہ گدھی میری گدھی کے ساتھ دینے پر کوئی قادر نہیں تھا شَيْءٌ مِّنْ حُمُورِهِمْ ان کے گدھوں اور گدھی جانور بھی جانور بھی ہمیں سب سے آگے بڑھ گئی فَوَاللَّهِ لَقَطَعْتُ بھی ہو سکتا ہے فَوَاللَّهِ لَقَطَعْتُ یعنی وہ جو گدھی تھی اس نے سارے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا لَقَطَعْت بھی ہو سکتا ہے اتان کی طرف زمین لوڑ کر حَتَّى إِنَّ صَوَاحِبِي لَيَقُلْنَ لِي يَبْنَةَ أَبِيدُ أَيْبٍ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں اے ابو زعیب کی بیٹی وَيْحَكِي اِرُبَعِي عَلَيْنَا اری تیرا بھلا ہو ویسے تو ترجمہ تو ہے تیرا برا ہو تیرا ناس ہو محبت میں دوستی آر بول دیتے ہیں اِرْبَعِي عَلَيْنَا اری ہمارا خیال کر اِرْبَعِي عَرْفُقْ بِنَا ہمارے ساتھ نرمی کر رعایت کر یہ معنی ہوتے ہیں حدیث میں بھی آیا یہ لفظ اَيُّنَّاسِ اِرْبَعُوا عَلَى نَفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تُصِمْمُونَ اَصَمَّ لَا تُسْمِعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا کہ ایک سفر میں صحابہ تیز تیز ذکر فرما رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمائیں احیستہ اپنے اوپر نرمی کرو اور احیستہ پڑو اللہ تعالی سمیع بصیر ہے تم کسی بحرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو اِرْبَعُوا عَلَى انْفُسِكُمْ کوئی زیادہ محنت کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں اِرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَا اور اِرْبَعْ عَلَى ظَلْعِكَا بھی آتا ہے ذوئی کے ساتھ اسی معنی میں اَلَيْسَتْ هَذِهِ اَتَانَكِ کیا یہ تمہاری وہی وہی گدھی نہیں ہے اللہ تی کنتی خرجتی علیہ جس پر تم نکلی تھی اپنے وطن سے فَأَقُولُ لَهَا تو میں ان سے کہتی فَأَقُولُ لَهُنَّ بَلَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَهِيَا هِيَا کیوں نہیں خدا کی قسم یہ وہی ہے فَأَقُولُ لَهِيَا وَكِهْتِينَ وَاللَّهِ إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا کہ اس کے تو بڑی عجیب شان اور بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے قَالَتْ ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا فرماتی ہیں پھر ہم اپنے وطن آئے اپنے دیار آئے ان بلاد بنی سعد پنے سعد کے علاقے میں وَمَا أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا اور مجھے اللہ کی زمین میں سے کوئی علاقہ نہیں معلوم تھا کہ أَجْدَبَ مِنْهَا اس سے زیادہ قہد زدہ ہو میرے علاقے سے زیادہ قہد زدہ کوئی علاقہ میں نہیں جانتی تھی اَجْدَب مُجْدِبَتٌ یہ اس میں تفضیل ہے اَجْدَب یعنی اَكْسَرَ جَدْبًا وَقَحْتًا فَقَانَتْ غَنَمِي تَرُوْحُ عَلَيَّ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ مَعَنَا شِبَاعًا لُبَّنًا لیکن میری بکریان چرکر واپس آتی تھی شام میں راہا یروح شام میں واپس آنا حین تُریحونا وحین تسرحون شام میں جب آتی تھی میری بکریان جب سے ہم آپ کو لے کر آئے اپنے گھر اپنے ساتھ تو وہ آتی تھی شِباعًا لُبَّنًا شِباع جمع ہے اس کی شبعان کی اور لابن کی جمع لُبَّن ہے تو شِباعًا لُبَّنًا وہ بھر پیٹ پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا پیٹ بھر کے واپس آتی تھی لُب بنا اور دودھ تھنوں میں لبریز ہوتا تھا لابن میں دودھ جس کے تھنوں میں لبریز ہوں دودھ والا جان ہوا فَنَحْلِبُ فَهَمْ دُودھ دوحتے تھے وَنَشْرَبُ اور پیتے تھے وَمَا يَحْلِبُ انسان قطْرَةَ لَبَّنًا اور کوئی انسان ایک قطْرَةَ بھی دودھ نہیں دو پاتا تھا وَلَا يَجِدُهَا فِي ضَرْعٍ اور وہ تھنوں میں اس کو پاتا ہی نہیں تھا دودھ کو ایک قطْرے کو بھی حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُونَ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ لِرِعْيَانِهِمْ رعی کی جمعہ رعات اور رعیان بھی آتی ہے رعیان غیزلان کے وزن پر وہ ہماری قوم کے جو حاضر لوگ ہوتے تھے ہمارے پاس میں وہ کہتے تھے اپنے چروہوں سے وَيْحَكُمْ وَيْلَكُمْ ارے تمہارا ناس ہو اسرحو حیثو يسرحو راعی بنت ابی ذئب وہاں چراو جہاں بنت ابی ذئب کا چروہا چراتا ہے فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعٍ لیکن ان کی بکریاں تو وہ بھوکی آتی ہے آتی تھی مَا تَبِضُ بِقَطْرَةِ لَبَنِ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دیتی تھی ان کی بکریاں بَقْضَيَبْضُ مَنَي سَالَا يَسِئِرُو نہیں بہتی تھی ایک قطرہ دودھ سے بھی یعنی ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ٹپکاتی تھی تَقْطُرُو مَا تَقْطُرُو بِقَطْرَةِ لَبَنِ یہ مہین وَتَرُوحُ قَنَمِ شِبَاعًا لُبَّنَ اور میری بکریاں وہ بھر پیٹ آتی تھی دودھ سے لبریز آتی تھی فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنَ اللَّهِ زِيَادَةَ وَالْخَيْرَةَ تو ہم برابر اللہ کی طرف سے زیادتی اور خیر جانتے رہے اور پاتے رہے جانے گا کب خیر جب اس کو ملے گی تو اللہ کی طرف سے خیر ہم پاتے رہے حَتَّى مَضَدْ سَنَتَاؤُ یہاں تک کہ ان کے دونوں سال جو دودھ کے تھے وہ گزر گئے وَفَسَلْتُهُ اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا قَنَيَشِبُّ شَبَابًا لَا يَشِبُّهُ الْغِلْمَانُ اور آپ اس طریقے سے جوان ہو رہے تھے کہ لَا يَشِبُّهُ اس کے مثل بچے دوسرے بچے جوان نہیں ہو رہے تھے شَبَا يَشِبُّهُ سَهِهُ اور وہ کی ضمیر لَا يَشِبُّهُ ذَلِكَ الشَّبَابًا یعنی جیسی جوانی آپ بڑھ رہے تھے اس طریقے سے کوئی بچے نہیں بڑھ رہے تھے پروان نہیں چاہ رہے تھے فَلَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْهُ آپ جیسے ہی دو سال کے ہوئے حَتَّى كَانَ غُلَامًا جَفْرًا تو آپ طاقتور جفر القوی طاقتور آپ ہو گئے طاقتور بچے ہو گئے لگ رہا تھا پانچھے سال کے ہوئے قَالَتْ فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَىٰ أُمِّهِ ہم آپ کو لے کر واپس حضرت آمنہ کے پاس آیا آپ کی والدہ کے پاس وَنَحْنُ أَحْرَسُ شَيْءٍ عَلَىٰ مُقْسِهِ فِيْنَا اور ہم بہت زیادہ حریص تھے احرَسُ شَيْءٍ بہت زیادہ حریص جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نَحْنُ نَحْنُ اَجْوَدُ شَيْءٍ بِالْخَيْرِ ہم خیر کی فیاضی کرنے والے ہیں بہت زیادہ نَحْنُ أَحْرَسُ شَيْءٍ عَلَىٰ الْعِلْمِ ہم بہت زیادہ حریص تھے آپ کے ہمارے پاس اہرنے پر کیا بھی اور اہر جائیں حالانکہ دودھ چھوڑا چکی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اور روکنا چاہتے تھے لِمَا كُنَّا نَرَا مِن بَرَكَتِهِ کیونکہ ہم آپ کی برکت دیکھ رہے تھے فَقَلَّمْنَا أُمَّهُ تو آپ کی والدہ سے بات کی ہم نے وَقُلْتُ لَهَا اور میں نے ان سے کہا لَوْ تَرَكْتِ بُنَيَّ عِنْدِي حَتَّى يَغْلُزَا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو میرے پاس ہی رہنے دیں حَتَّى يَغْلُزَا یہاں تک کہ اور طاقتور ہو جائیں کڑیل ہو جائیں فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ وَبَا عَمَكَّةَ کیونکہ مجھے ان کے اوپر مکی کی وبا کا ڈر لگتا ہے یہاں آئیں تو بیمار نہ پڑ جائیں لوگ کا جواب محضوب ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں لَقَانَ ذَلِكَ خَيْرًا یہ زیادہ بہتر ہوگا ان کی صحت کے لیے کہتی ہیں فَلَمْ نَزَلْ بِهَا کہ ہم برابر اسرار کرتے رہے حضرتِ آمنہ سے حَتَّى رَدَّتُ مَعَانَا انہوں نے لوٹا ہی دیا کہ لے جاؤ بھائی قَالَتْ فَرَجَعْنَا بِهِ پھر ہم ان کو لے کر آئے فَوَاللَّهِ اِنَّهُ بَعْدَ مَقْدَمِنَا بِهِ بِأَشْهُرٍ مَعَا آخِیِ تو اللہ کی قسم وہ ہمارے دوبارہ واپس آنے کے کچھ مہینوں بعد بعد مَقْدَمِنَا بِهِ بِأَشْهُرٍ کچھ مہینوں کے بعد کی بات ہے مَعَا آخِی اپنے بھائی کے ساتھ تھے وہ یعنی رضائی بھائی کے ساتھ میرے بیٹے کے ساتھ لَفِي بَحْمِنْ لَنَا بَحْم کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو وہ ہمارے ساتھ بکریوں کے غلے میں تھے ریوڑ میں خَلْفَ بُعُّو تِنَا جو بندے ہوئے ہوں گے پیچھے ہمارے گھروں کے پیچھے اِذْ اَتَانَا اَخُو تو ان کے بھائی آئے یشتدو دوڑے دوڑے اور نسے اور ان کے اببہ سے کہا یعنی میرے شوہر سے کہا دا کا آخِل قُرَشیو وہ میرا قُرَشی بھائی ہے قَدْ أَخَذَهُ رَجُلَان دو لوگوں نے ان کو پکڑا عَلَيْهِمَا سِيَابٌ بِيزٌ اور وہ دو لوگوں کی صفت ہے عَلَيْهِمَا ان دو لوگوں کے اوپر سفید پوشاک تھی فَأَزْجَعَاهُ ان کو لٹھایا انہوں نے فَشَقَّبَدْنَهُ ان کا پیٹھ چاک کیا فَهُمَا يَسُوطَانِهِ وہ پیٹھ کو سینے لگے پھر ساتا يَسُوطُو سُطُو فَهُمَا يَسُوطُوهُ اِذَا ذَرَبْتَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَهُمَا يَسُوطَانِهِ شَقَّبَدْنَهُ شَقَّبَدْنَهُ فَهُمَا يَسُوطَانِهِ اس میں کچھ عمل کرنے لگے ملانے لگے پیٹھ میں یا کچھ نکالنے لگے فَهُمَا يَسُوطَانِهِ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار اس کا اور خلاصہ کر دیں یہ بہمون کی تشریح صغار من الغنم چھوٹی بکریاں بھیڑ غنم دونوں کے لئے آتا ہے بہمتن جفرن کی غلیظا شدید آخر دعوانا الحمدللہ